آپ چاہے ایک سٹوڈنٹ ہیں یا پھر ٹیچر ہیں یا کوئی ایمپلوئی ہیں یا بوس ہیں یا ہاؤز وائف ہیں اور یا پھر آپ کا کوئی چھوٹا بزنس ہے یا چھوٹی سی دکان ہے سب کا کوئی نہ کوئی پرسنل ڈیٹا ضرور ہوتا ہے جسے ہم کہیں نہ کہیں نوڈ بوک میں لکھتے ہیں تاکہ ہمارے جو بزنس ٹانزیکشن ہیں وہ ریکوڈ ہو سکے اور ضرورت پڑھنے پر ہم اسے دیکھ سکیں اور جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ زمانہ جو ہے دن پر دن بدلتا جا رہا ہے آج ہمارے پاس میں موبائل ہیں انٹرنیٹس ویدائیں ہیں جس کے جریعے ہمیں ہر جو ہمارے اولڈ طریقے ہیں اس کا کچھ نہ کچھ ریپلیسمنٹ آ رہا ہے اور ہمیں زیادہ بہتر ڈنگ سے کوئی کام کرنے کی سہولتیں جو ہے آج مل رہی ہیں آج میں آپ کو بتاؤں گا ایک ایسی اپلیکیشن کے بارے میں چاہے آپ کسی بھی کٹیگری سے ہیں چاہے آپ سٹوڈنٹ ہیں، ٹیچر ہیں، ایمپلوئی ہیں، بوس ہیں، ڈوکٹر ہیں، کنسٹرکشن ہیں یا پھر ہاؤز وائف ہیں، اسمال بزنس ہے چاہے آپ کسی بھی کٹیگری سے ریلیٹ کرتے ہو آپ اپنا پرسنل ڈیٹا اس اپلیکیشن میں رکھ سکتے ہو، مینٹین کر سکتے ہو، جرورت پڑھنے پر دیکھ سکتے ہو کسی کو کچھ بھیجنا چاہتے ہیں تو بھیج سکتے ہو، ساری فیسلیٹی آپ کو اس اپلیکیشن میں ملے گی اور یہ اپلیکیشن اپسلیوٹلی فری ہے، اس اپلیکیشن کا نام ہے لیو یہاں دوستو یہ اپلیکیشن ہے جس میں آپ اپنا پرسنل ڈیٹا سیو کر سکتے ہیں، اس اپلیکیشن کے اندر اولریڈی کچھ ٹیمپلیٹس دیے ہوئے ہیں، کٹیگری وائز، الگ الگ کٹیگری وائز جس میں آپ اپنی کٹیگری کے حساب سے کوئی بھی ڈیٹا رکھ سکتے ہو، اگر میں بات کروں کہ مان لیجئے آپ ایک اسٹوڈینٹ ہیں اور اسٹوڈی سے ریلیٹیڈ کوئی بھی ڈیٹا آپ نوٹ بک میں لکھتے ہیں یا آپ نوٹ رکھنا چاہتے ہیں تو وہ آپ اس میں رکھ سکتے ہو اگر آپ ایک ٹیچر ہیں اسٹوڈینٹ سے ریلیٹیڈ ڈیٹا کچھ آپ کو رکھنا ہے تو بھی آپ رکھ سکتے ہو، اگر آپ ہاؤس وائف ہیں گھر میں کن سامانوں کی ضرورت ہے یا گھر میں آپ کو کیا کرنا ہے کیا آپ گھر کے لئے پلان کر رہے ہو، اس سے ریلیٹیڈ ڈیٹا آپ اس اپلیکیشن میں رکھ سکتے ہو، اگر آپ ویپاری ہیں، آپ ویپار کرتے ہیں تو جو بھی بزنس کے ٹرنجکشن ہوتے ہیں، روزانہ کے لیندین ہوتے ہیں وہ بھی آپ اس اپلیکیشن میں شیو رکھ سکتے ہو یہاں تک کی مان لیچے کہ آپ کے گھر میں شادی ہے اور آپ ویڈنگ پلان کر رہے ہیں، گیسٹ کی لسٹ آپ کو تیار کرنی ہے جو آپ کھانا بنائیں گے، ان میں کیا کیا سامان لگے گا یا کیا کیا انگریڈینٹ آپ کو لگیں گے، اس کی لسٹ آپ تیار کر سکتے ہو کون کون سے guest کو آپ کو invitation بھیج دیا ہے اور کون کون سے guest کو اب invitation بھیجنا باقی ہے یہ آپ data maintain کر سکتے ہو کون کون کا سامان آپ کے پاس میں آ چکا ہے کون سا سامان ابھی آنا باقی ہے یہ بھی آپ اس application میں maintain رکھ سکتے ہو اوورال دوستو all in one چاہے آپ کسی بھی category کے ہیں اگر آپ کو اپنا personal data maintain کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس application میں رکھ سکتے ہیں جس کا نام ہے لیو اس کے بارے میں ہم detail میں بات کریں گے ابھی میں آپ کو اس کا انٹر فیس بھی بتاؤں گا آپ کو جو پہلے سے ٹیمپلیٹس بنے ہوئے ہیں ان ٹیمپلیٹس کے بارے میں بھی بتاؤں گا اور ڈیٹا آپ کو کیسے سیو رکھنا ہے وہ بھی میں آپ کو ڈیٹیل میں بتاؤں گا ویڈیو کو شروع کریں اس سے پہلے اگر آپ نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلے سبسکرائب کریں ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی جرور ترن آن کریں تاکہ سب بھی ملے ٹیسٹ ویڈیو اپپلوڈ کروں آپ خوش کا نوٹیفکشن ترنٹ مل جائے اور ساتھ ہی ساتھ آپ چاہیں تو مجھے اسٹاگرام پر بھی فولو کر سکتے ہیں میری اسٹاگرام آئی ڈی ہے افزل.2524 تو بینہ ٹیم ویسٹ کی ویڈیو کو شروع کرتے ہیں تو سمپلی دوستو آپ کو اپنے موبائل میں پلے سٹور کو اوپن کرنا ہے اور سرچ کرنا ہے لیو اس کے بعد میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر پہلے نمبر پر ہی آپ کو یہ اپلیکیشن مل جائے گی لیو فورملی ریجسٹر بک ٹھیک ہے آپ کو اس پہ اس کو کرنا ہے اوپن اور اس کو آپ کو کرنا ہے انسٹول انسٹول کرنے سے پہلے میں آپ کو یہ آسواسن دیتا ہوں کہ یہ اپلیکیشن کتنی یوسفول ہے یہ ہم کیسے پتہ لگا سکتے ہیں آپ سب سے پہلے دیکھ سکتے ہیں اس کے ڈاؤنلوڈ نمبر کو جو کی 1 ملین پلس ہے یعنی 10 لاکھ سے زیادہ لوگوں نے اس کو ڈاؤنلوڈ کیا ہوا ہے سب سے پہلی بات یہ کہ جہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ اپلیکیشن کتنی یوسفول ہے اس کے بعد میں آپ اس کے ریٹنگ دیکھ سکتے ہیں 5 میں سے 4.4 ریٹنگ جو ہے اس کو ملی ہوئی ہے یعنی 80% لوگ جو ہیں اس کو 5 سٹار دیتے ہیں یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر آپ کوئی بھی ڈیٹا اس میں مینٹین رکھنا چاہتے ہیں تو یہ اپلیکیشن آپ کے لئے بہت زیادہ کام کی ہے تو یہ تو ہمیں یہاں پر ایسیوٹی ہو گئی کہ یہ اپلیکیشن بہت زیادہ یوسفول ہے اس کو ہم کریں گے انسٹال تو انسٹال کر لیں گے تھوڑا سا ویٹ کریں گے ڈاؤنلوڈ ہونے تک جیسے یہ ڈاؤنلوڈ ہو جاتی ہے اس کے بعد میں ہم اس کو اوپن کر کے آپ کو بتاتا ہوں اپلیکیشن ہماری ڈاؤنلوڈ ہو چکی ہے اس کو ہم کریں گے اوپن تو اوپن کرنے کے بعد میں یہ ہمارا لیو کا جو انٹرفیس ہے آپ دیکھ سکتے ہیں سب سے ایمپورٹنٹ بات آپ کو اس میں ملتی ہے دس لینگویج آپ کوئی بھی جیسے مالی جی آپ ہندی لینگویج یوز کرنا چاہتے ہیں بنگلہ، مراتی، تیلگو، تمیل، گزراتی، کنڈڈ، ملیالم، اردو اور انگلیس یہ ساری لینگویج آپ کو ملتی ہے یعنی اوورال انڈیا میں جو بھی لینگویج یوز ہوتی ہے اس سب کا اپشن آپ کو جہاں پر مل جاتا ہے آپ اپنی لینگویج جہاں پر پیفر کر سکتے ہو تو میں مالی جی انگلیس ہی لیتا ہوں اور پھر کر دوں گا اس کو سیو اب آپ کو سائن اپ کرنا ہے سائن اپ کرنے سے پہلے بتا دیتا ہوں آپ کا ڈیٹا جو ہے جہاں پر ہندیٹ پرسنٹ سیف ہے اور آپ کا جو ڈیٹا ہے اس کا اوٹو بیک اپ آتا ہے کلاوڈ پر یعنی آپ جو بھی اس میں ٹائپ کریں گے وہ انسٹینٹلی ہاتھوں ہاتھ سے ہوتا رہے گا آپ کو یہ ٹینسن لینے کی ضرورت نہیں ہے کہ میرا ڈیٹا کہیں لوس نہیں ہو جائے ٹھیک ہے تو کلاوڈ بیک اپ میں یہ بیک اپ اس کو لے سکتے ہیں یعنی مالی جی آپ کبھی بھی آپ کا موبائل گوم ہو جاتا ہے چوری ہو جاتا ہے یعنی مالی جی آپ موبائل چینس کرتے ہیں تو آپ جس نمبر سے اس پر سائن اپ کرتے ہیں اسی نمبر سے واپس لوگن کرنا ہے آپ کو آپ کا سارا ڈیٹا جو ہے اسی اپلیکشن میں مل جائے گا تو یہ اپلیکشن سیف بھی ہے سیکیور بھی ہے اور آپ کا ڈیٹا بھی ہے وہ کہیں نہیں جانے والا ہے تو اب ہم کریں گے سائن اپ سائن اپ کرنے کے دو اپشن ہیں آپ چاہے تو موبائل نمبر سے کر سکتے ہیں یا پھر آپ اپنی گوگل جو ہے آئی ڈی سے بھی سائن اپ کر سکتے ہیں تو میں جہاں پر سائن اپ وید گوگل پر کلک کروں گا اور جو میری جہاں پر گوگل آئی ڈی جو لوگن ہوئی ہوئی ہے اس سے میں کلک کر دوں گا اور یہ آٹومیٹکلی اس سے لوگن ہو جائے گی تو ان فیوچر میں میں چاہتا ہوں کہ میرے ڈیٹا جو ہے وہ مجھے مل جائے تو مجھے اس گوگل آئی ڈی کو دیان میں رکھنا ہے اب آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں already templates جو ہیں وہ بنے ہوئے ہیں جیسے آپ کی کوئی دکان ہے یا پھر آپ کو ٹیکسی یا ٹرانسپورٹ سرویس دیتے ہیں آپ کے گھر میں ویڈنگ ہے یا پھر آپ housewife ہیں construction کا کام ہے teacher ہیں یا پھر اسکول کا کوئی ڈیٹا آپ کو maintain رکھنا ہے اگر آپ student ہیں apartment insurance agent advocate farming health and fitness personal ڈیٹا آپ کو رکھنا ہے یعنی دیکھ سکتے ہیں آپ یہاں پر لگ بگ ہر category جو ہے اس میں آپ کو مل جائے گی تو کوئی بھی category کا templates آپ use کر سکتے ہیں already templates اس میں بنے ہوئے ہیں ٹھیک ہے سب سے پہلی بات یہ دوسری بات مان لیجی کہ آپ already کوئی بھی اپنا ڈیٹا ہے already computer میں excel میں جو ہے وہ maintain کر رہے ہو تو آپ اس excel فائل کو بھی یہاں پر import کر سکتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں اگر آپ کو اپنی excel فائل import کرنی ہے تو simply آپ کو import from excel پر click کرنا ہے اور آپ کے mobile میں جہاں پر بھی excel فائل لکھی ہوئی ہے اس فائل کو چوز کر کے یہاں پر ok کر دینا ہے آپ کا سارا data لی اور application میں آ جائے گا تو یہ اس کا پہلا فیسر دوسرا جیسا کہ میں نے بتایا آپ پر already categories بنی ہوئی ہے اب آپ کی جو بھی category ہے اس حساب سے آپ اپنے templates جو ہیں وہ پہلے سے بنے ہوئے ہیں اور چوز کر سکتے ہو for example مالیجے کے آپ میں سے زیادہ تر ویپاری ہے یا مالیجے چھوٹی آپ کی کوئی دکان ہے تو آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں shop کی category بنی ہوئی ہے اس category پر اگر آپ click کرتے ہیں تو اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کوئی case register maintain کرنا چاہتے ہیں یعنی آپ کے پاس میں روز مر رہا کتنی case آ رہی ہے اور کتنی case جا رہی ہے اور آپ کے پاس میں کتنا balance بچا ہے تو اس کا template جو ہے وہ بھی نیا پر پہلے سے بنا ہوا ہے اس کے علاوہ آپ کوئی ادھار register maintain کرنا چاہتے ہو یعنی آپ کس سے کتنی آپ کی ادھاری ہے کون آپ سے ادھار مال لے کر کے جا رہا ہے وہ آپ ادھاری maintain کرنا چاہتے ہو تو وہ بھی نیا پر بنی ہوئی ہے آپ کی روزانہ کتنی income ہو رہی ہے اس کا record رکھنا چاہتے ہو تو اس کا template بھی ہے کتنے خرچے ہو رہے ہیں وہ بھی آپ record کر سکتے ہیں آپ GST maintain کرنا چاہتے ہیں آپ کی کتنی input اور output ہے وہ اگر آپ رکھنا چاہتے ہو record تو وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں GST registered ہے کسی کی customer سے آپ کو payment مل رہا ہے اس کی detail رکھ سکتے ہو اور customer کی detail یعنی معنی جی کہ آپ کے روزانہ جو customer ہے وہ fix ہیں آپ ان کی detail رکھنا چاہتے ہو ان کا موبائل نمبر ایڈرس تو وہ بھی رکھ سکتے ہو مجھے پتا ہے کہ آپ میں سے زیادہ تر جو ہیں وہ students ہیں تو students کے لئے بھی یہاں پر کچھ templates بنوئے ہیں تو آپ کے لئے application کس طرح سے useful ہو سکتی یہ چلی دیکھتے ہیں تو یہاں پر ہم تھوڑا چا نیچے scroll لکھا ہوا ہے topic name اور اس کے narration میں لکھا ہوا keep a list of the topics you have learned or need to revision یعنی مان لیجے کہ آپ کوئی بھی class attend کرتے ہیں آج آپ نے کیا سیکھا ہے آپ کو گھر جا کر کیا revision کر نا ہے ایسا اگر آپ مان لیجے reminder کے طور پر set کرنا چاہتے ہیں تو یہ templates آپ کے لیجے useful ہے اگر اس پہ میں ایک بار enter کر کے بتاؤ تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ templates کچھ رکھ سکتے ہیں اس پہ ایک بار enter کر کے بتاؤ داؤ ھو اگر 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 کوئی note ڈال سکتے ہیں اس طرح اگر مان لیجے ایک اور جو templates جس میں already بنو وہ ہے وہ ہے expenses register student ہے student کے کچھ nominal خرچے ہوتے ہیں for example چائے پانی کے ہوتے ہیں کسی کو gift دے دیا کئی گھومنے چلے گئے تو اس type کے کچھ ہمارے خرچے ہوتے ہیں تو وہ بھی آپ چاہیں تو اپنا expenses daily کے خرچے ہو رہے ہیں وہ بھی آپ اس templates میں record کر سکتے ہیں اس کو میں اگر آپ کو ایک بار open کر بتاؤ تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پر لکھ ہوا ہے کس تاریخ کو آپ نے خرچہ کیا کون سا item آپ نے لیا یا خریدا ہے اور کتنے amount کا آپ نے خرچہ کیا ہے اور جو payment آپ نے کیا وہ cash کیا یا پھر online کیا ہے اور bill وغیرہ detail اگر آپ ڈالنا چاہے ہیں note ڈالنا چاہے تو وہ سارے option آپ کو یہاں پر مل جاتے ہیں آپ میں سے زیادہ تر student ہی ہے مجھے پتا ہے آپ کے لئے بھی application بہت زیادہ useful ہے آپ دیکھ سکتے آپ کو کیا کرنا ہے to do list آپ کو کیا کام کر نے ہے وہ list food menu آپ کو کھانا بنوانا ہے ان کے ingredient list بھی آپ یہاں پر لے سکتے ہو for example اگر میں guest list template آپ بتاؤ ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں پر already template بنا ہوا ہے جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں ہے تو میں کیا کروں گا simply use this template پر click کروں گا اب جیسے مالی جی یہاں پر لکھا نام تو جس بھی guest کو مجھے بلانا ہے اس کا میں اپنا آپ دیکھ سکتے number of people ان کے گھر میں سے کتنے people ہیں مال لی جی میں آپ پر لکھ دیتا ہوں چار اور write کر دیتا ہوں اور پھر آگے جی آپ پر لکھا ہوا invites sent sent کیا آپ نے کے number of people کتنے ہیں کتنے آنے والے ہیں اور ان کو invitation بھیج دیا یا نہیں بھیج دیا یہ آپ نوڈ کر سکتے ہو اس کے علاوہ مالی سب کچھ سمجھ میں جائے جو بھی آپ کے useful categories ہیں آپ student ہیں teacher ہے doctor ہے house wife ہیں یا پھر آپ ویپارے ہیں سب کے لئے الگ templates already بنے ہوئے ہیں ٹھیک ہے اب اگر مالی جی میں back press کرتا ہوں تو یہاں پر یہ پوچھے گا کہ آپ نے جو یہ file تیار کی ہے اس کا کوئی نام رکھنا چاہتے ہیں تو میں اپنے حساب سے اس file کا نام بھی change کر سکتا ہوں میں لیکھ دیتا ہوں میری کلان اور کرتا ہوں done تو آپ دیکھ سکتے یہاں پر میری file مجھے home page پر show کر دے گی اور اسے میں ضرورت پڑھنے پر واپس open کر سکتا ہوں اور کس کس کو invitation بیج دیا ہے نہیں بیج ہے وہ سب کچھ میں دوبارہ سے check کر سکتا ہوں پہلی بات یہ دوسری بات آپ اس file کو کسی کے ساتھ میں share کرنا چاہتے ہیں واتس پر بیج چاہتے ہے یا پر مان لیجے share edge pdf پر click کرتا ہوں اور اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں جو جو column ہے آپ pdf میں کون کون سے column بیج چاہتے یعنی نام mobile number number of people invite sent یہ جو column ہے ایکسل file میں تھے مان لیجے کہ میں column f اور column g یہ نہیں بیج چاہتا تو میں اس کو unselect کر دوں گا اور share پر click کر دوں گا تو جیسے share پر میں click کرتا ہوں تو جیسے پر آپ دیکھ سکتے ہیں آپ whatsapp ہے یا mail کا option ملتا ہے direct آپ اس file کو اپنے whatsapp پر کسی contact share کر سکتے ہیں تو دوستو یہ تو تھا چھوٹا سا demo اس application کے بارے میں اس کے علاوہ آپ کے لئے اس application میں بہت کچھ ہے آپ اگر ایک ویوپ آرہی ہیں آپ اپنا ادھاری register maintain کرنا چاہتے ہیں یا پھر sale register purchase register یا پھر آپ کے پاس کتنا case آرہ کتنا case زارہ آرہ آپ کسی بھی category سے belong کرتے ہیں آپ سبھی کے لئے اس میں already templates بنے ہوئے ہیں جو آپ use کر سکتے ہو بہت ہی کام کی application ہے آپ کو بس ایک بار اپنے category کے حساب سے use کر کے دیکھنا ہے کہ آپ کتنے کام کام آسکتی ہے application کو download کرنے کے link آپ کو ویڈیو کے description میں مل جائے اپ application کو download کر use ضرور کر دیکھیں امید کرتا ہوں کہ جو کچھ بھی ویڈیو میں آپ کو سمجھ گیا ہے وہ سب کچھ آپ کو سمجھ میں آیا ہے تو جلدی ملیں گے نئے ویڈیو کے ساتھ تب کلی تک کر ان happy learning موسیقی